آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک وقت آیا کہ بادشاہ کو لگا کہ میں ضعیف ہونے لگاؤں اور میرے بعد میرے خانوادے میں جو ولی اہد ہے وہ میرا سوتیلہ بھائی ہے لیکن بادشاہ نے پھر اعلان کیا کہ ولی اہد میں اپنے بیٹے کو بنا ہوں گا بادشاہ کو معلوم تھا کہ اس اعلان کے بعد ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا بادشاہ وقت کے حکم نامے سے تمام شہزادے جس میں اس کے بھائی بھی شامل تھے اس کے سوتیلے بچے بھی شامل تھے وہ سارے کے سارے گھروں سے اٹھا لیا گیا ایک جگہ پہ انہیں بند کر دیا گیا اور بیرونی دنیا کے اندر ایک پیغام گیا کہ اس ملک کے اندر تمام تر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی عوام اٹھیں گے عوام بغاوت کر سکتے ہیں کسی نہ کسی شہزادے کے حق میں بول سکتے ہیں لیکن عوام ان شہزادوں کی شاہ خرچیوں سے پہلے ہی پریشان تھی انہوں نے کہا چلو اچھا ہوا ان شہزادوں کو ایک جگہ پہ بند کیا گیا ایک دو شہزادے اس دوران مرے بھی لیکن کوئی نہ بولا ان سے پیسہ وصول کیا گیا اہد لیا گیا کہ تم بغاوت نہیں کرو گے اور پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا یہ کہانی سعادی عرب کی ہے سعادی عرب میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کو ولی اہد بنانے وقت کی کہانی ہے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عوام ساتھ تھے یا عوام بھی اسی نفرت سے بھرے ہوئے تھے جس نفرت میں بادشاہ وقت نے حکم دیا تھا اس پہ بیدم شاہ وارسی کا لکھا ہوا ہے یہ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم فریب خواب ہستی ہے تخیل کے کرش میں ہے بلندی ہے نپستی ہے وہاں ہے ہم جہاں بے دم نہ ویرہ نہ نبستی ہے نہ پابندی نہ آزادی نہ ہشیاری نہ مستی ہے عجب دنیا حیرت عالم گور غریبہ ہے کہ ویرانے کا ویرہ نہ ہے اور بستی کی بستی ہے کہیں ہے عبد کی دھن اور کہیں شور انلحق ہے کہیں اخفائے مستی ہے کہیں اظہار مستی ہے کل سے کل رات سے لے کے اب تک اور گزشتہ دنوں کا اگر منظر رامہ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں بہت سوی لوگوں کی طرف سے کی گئیں اسی دوران الیکشن کمیشن نے ذابطہ اخلاق برائے عام انتخابات دوہزار چوبیس جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی ایسی اظہار رائے سے گریز کریں جس سے فاج عدلیہ نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساخھ خراب ہو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہر انتخابات میں کسی نہ کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں بناتی اپنے انتخابی بیانیے کے لیے کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں یا امیدوار پولنگ مباد یا بیلٹ پیپر پر سرکاری نشان مسخ کرنے پر بد انوانی کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو تاریخ اٹھا کے دیکھئے اور بتائیے کہ کیا کسی ایسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا اور اگر اس پہ بعد میں پابندی لگی تو ہمیں بتا دیا جائے کہا گیا کہ سرکاری ملازمت رکھنے والا شخص کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتا بابانگ دہل کہا جا رہے کہ نشہرہ میں کسی کا ڈیپٹی کمیشٹر ہے کسی اور جگہ پہ کسی کا ڈیپٹی کمیشٹر ہے کہا گیا یہ ضبطہ اخلاق دجاری کیا گیا کہ صدر وزیراعظم چیئرمنٹ سینٹ ڈیپٹی چیئرمنٹ اور زلی ناظمین انتخابی مہم کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن ماضی سے لے کے اب تک ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا کسی نہ کسی ایک سیاسی جماعت کی عمایت کرتے ہوئے دیکھا گیا کہا یہ بھی گیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر سرکاری خرچے پر تشہیر نہیں کرے گا کروڑوں عربوں روپیہ پھونک دیا جاتا ہے ہر انتخابات میں تشہیر ہوتی ہے اور ملازمین اپنے رکھے جاتے ہیں دو تشہیر کرتے ہیں اور عربوں روپیہ پھونکا جاتا ہے کروڑوں نہیں پھونکا جاتا کوئی پوچھنے والا نہیں کہا گیا کہ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کے امیدوار کے پتلوں اور جھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی سرعام جلائے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہا گیا کہ انتخابی مہم میں کار ریلی کی اجازت نہیں ہوگی بتائیے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے یا کون سا حلکہ ہے جہاں پہ اس پاور شو کے لیے کار کیلی نہیں نکالے جاتی کیا اس پہ کوئی قدغن لگتی ہے کوئی نہیں لگاتا یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں یا مقامی حکومت میں حمایتی کسی بھی ترقیاتی سکیم کا اعلان نہیں کریں گے یہاں پہ تو اربوں روپے کی سکیم کا اعلان کر دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم امیدوار ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ تمہارے لیے ہوگا یہ جو ابھی سڑک بنی ہے یہ ہم نے بنوائی ہے سیاسی جماعتیں یا امیدوار سنفی قومیتی مذہبی اور ذات پر مبنی جو ہے حملوں سے اجتناب کریں گے یہاں پہ کی جاتی انہی حملوں سے تو اپنی سیاسی کمپین چلائی جاتی اپنی کارکردگی کون بتاتا ہے دوسروں کی خامیوں بتاتا ہے یہ بھی کہا گیا دوسری جماعت کے سربراہ اور امیدواروں کی نجی زندگی پر تنقید سے اجتناب کیا جائے گا ہسی آتی ہے کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر تنقید ہی سن رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں کیا تھا اب کیا ہے کس لقب سے اسے پکارا جاتا تھا یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار انتخابی اہلکار اور سیکیورٹی اہلکاروں سے تعاون کے پابند ہوں گے پابند ہونا چاہیے پاہین کہتا ہے قانون کہتا ہے خبر یہ ہے کہ بینیسٹر عمیر خان نیازی کے والد ریٹائیڈ جج زیاولہ نیازی سے ریٹرننگ آفیسر این نے نوے میاوالی کے دفتر کے باہر نامزدگی فارم جو ہے وہ پولس نے چھین لیا یہ آج کی خبر ہے ایک طرف ذابطہ اخلاق جاری ہوتا ہے پھر آپ اس پہ خواہش بھی یہ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل دارامت ہو ہونا چاہیے آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے لیکن ہر کسی کو اپنے پیرائی کے اندر تو کام کرنا چاہیے پولس والوں سے یہ پوچھا جائے کہ پولس نے اگر وہ چھینہ ہے کیوں چھینہ ایک شخص اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گیا اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن بھی نہیں کوئی مقدمہ بھی نہیں چل رہا کسی جگہ پہ نامزد بھی نہیں اس کے بارے میں کسی کو شک بھی نہیں تو اس کے کاغذات نامزدگی جو چھین لیے گا کیوں چھینے گا پاکستان تحریک انصاف کے رانوما حسان نیازی نام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اب حسان نیازی کی والدہ نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دیئے جس پہ وفاقی و پنجاب حکومت اور کمانڈنگ آفیسر کو فریق بنایا گیا اب حسان نیازی اگر خود جمع کروانے گئے ہیں اور ان سے چھین لیا گیا چلیں منطق سمجھ میں آتی ہے کہ حسان نیازی جو ہے کیونکہ ان کے گھر والوں کے مطابق نہ تو وہ ناحل ہیں نہ ہی سزای آفتہ ہیں وہ اس وقت حراست میں چلیں ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے وہ الزام کا ثابت ہونا یا نہ ہونا وہ وقت ہے ان سے چھینہ جاتا ہے تو چلیں کہیں نہ کہیں کسی کو سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہوگا لیکن دوسری جگہوں کے اوپر جن کے اوپر نہ کوئی مقدمات ہیں نہ ہی وہ کسی مقدمے کے اندر نامزد ہیں نہ ہی ان کے بارے میں علاقے کے اندر کوئی ایسی ساکھ ہے کہ جو مجروع ہوئی ہو ان لوگوں کے اوپر گھیرہ تنگ کرنے کے مقاصد کیا آپ اجازت دیں کولی تار پہ دیں آئین و قانون کی روشنی میں دیں برابری کی بنیاد پہ دیں تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی یہ تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ تین حلقوں سے الیکشن لڑیں گے جس میں میاں والی ہوگا لاہور ہوگا اسلام آباد کے حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے اب ان کے اوپر ہے آپ پہلے یہ جو چھیننے والے مراہل ہیں طریقہ کار کے طرح جمع کروانے دیں وہاں پہ اعتراضات لگائیں اعتراضات لگانے کے بعد اگر وہ دور نہ کر سکے تو ریجیکٹ کر دیں یہ جمع کروانے سے پہلے ان کے خلاف کیوں اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا لیں بریسٹر گوہر نے کہا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں ہمارا کوئی مطالبہ ایسا نہیں کہ الیکشن کمیشنر استیفہ دیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر پچیس کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو چیف جسٹس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب اس زمن کے اندر وہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں اپنے مطالبات جو رکھے جا رہے ہیں اس کو رد کرنا یا اس کو منظور کرنا وہ عدالت کا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن اس کے لیے وہ پروسس کا کمپلیٹ ہونا تو ضروری ہے بریسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ نواز شریف امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں اس دفعہ ہمارے امیدواروں کے میدان میں اترنے ہی نہیں دیا جا رہا انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ادھر اڈیالا جیل کے اندر شاہ محمود قریشی کے سیکرٹری سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گا کہ آپ نہیں جمع کروا سکتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی ہے پی ٹی آئے سے کل کاغذات نامزدگی پہ دستخط کروائیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے آج جیل میں سادہ کاغذ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو روکا گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ کسی اور سمت کو جا سکتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہماری کتعی طور پر خواہش نہیں ہے کہ حالات خراب ہوں جبکہ ٹکٹ سے متعلق بانی ہے پی ٹی آئے سے مشاورت چل رہی ہے اور اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بانی ہے پی ٹی آئے امران خان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ کل عدالت سے سائن کروانے کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے فرض کر لیں یہ تمام امیدوار نہیں اترتے میدان میں جن لوگوں نے کہا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں فرض کر لیں یہ سارے کے سارے نہیں اترتے یہ بھی فرض کر لیں بلے کا نشان نہیں ملتا یہ فرض کر لیں کہ وہ کسی ایسی جماعت کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں جو اپنی پانچ دس پندرہ نشستیں نکالنے والی ہو اور وہ کہہ دیں کہ ان کو ووٹ ڈال دیں یہ ہر حلقے سے امیدوار اتاریں گے امیدوار اتارتے تو ہیں نا سبھی لیکن جیتتے پانچ ساتھ ہیں تو وہ اگر کہہ دیں کہ ہر حلقے سے یہ امیدوار اتاریں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے پھر کیا کریں گے لاہور ہائی کوٹ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح کے الیکشن ہونے ہیں سبھی کو معلوم ہے کیونکہ عمران خان کے نام پہ بی بی پار ہے کہ لاہور ہائی کوٹ کہہ رہی ہے آپ ہمیں راضی نہ کریں عدالتوں کو راضی کر لیں عدالتوں کو راضی کیجئے منظر نامہ دکھائیے آئی نو قانون کی روشنی میں سب کچھ کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نیبان